موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کی پناہ گاہیں ختم نہیں کر سکا پاکستان کی حکومت اگرچہ طالبان سے مذاکرات میں مدد کر رہی ہے تاہم حکومت شدت پسند تنظیموں لشکر طیبہ اور جیش محمد کو فنڈز حاصل کرنے اور انہیں نئی بھرتیاں کرنے سے روکنے میں ناکام رہی ہے ناظرین اکرام ریپورٹ پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اسے حقائق کے برعکس قرار دیا ہے دفتر خارجہ کے مطابق ریپورٹ میں پاکستان کی قربانیوں کو نظرانداز کیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ہماری کوششوں سے خیتے سے القائدہ کا مکمل خاتمہ ممکن ہوا پاکستانی اقدامات سے نہ صرف یہ خیتہ بلکہ دنیا محفوظ مقام بنی ہے ناظرین اکرام اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ کی پاکستان مخالف ریپورٹ نہ صرف زمینی حقائق سے متصادم ہے بلکہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ انتظامیہ پاکستان سمیت خیتے کے تذیبراتی اور سیاسی صورتحال کے گہرے معروضی اور حقیقت پسندانہ تجزیعے اور منظر نامے کی اساسی ڈائنامک سے لا بلد ہے اور امریکہ نے پاکستان کی بے مثال قربانیوں کو فراموش کر کے اب ٹامک ٹوئیاں مارنے کو حقیقت اور معروضیت کا نام دیا ہے ناظرین اکرام امریکہ کی طرف سے اس کے محکمہ خارجہ کی زیر نظر ریپورٹ اسی نظر انداز نظر کی اکاسی کرتی ہے ریپورٹ پر پاکستان کا رد عمل بروقت ہے اور اس کے خلاف دفتر خارجہ نے جو معروضات پیش کی ہیں وہ قومی امنگوں کی اکاسی کرتی ہیں ناظرین اکرام حقیقت تلق سہی مگر اس کا اظہار ہمارے امور خارجہ کے ماہرین کے اولین فرائز میں شامل ہے ریپورٹ کی جزیات کا متعلیہ کرتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امریکہ ابھی تک ڈو مور کے نفسیاتی دباؤ سے باہر نہیں نکلا ریپورٹ کے حقائق سے لا علم مرتبین پر بھارتی غلبہ ایک اور ہی کہانی کے کردار سے اہل وطن کو آگاہ کرتے ہیں یہ وہی طرز فکر ہے کہ پاکستان لاکھ دہشتگردی کی جنگ میں اپنے شہریوں اور فوجی جوانوں کے قیمتی جانوں کی قربانی دے اسے بیعک جنبش کلم راد کر دیا جائے لغو تجزیوں سے ریپورٹ کے خاکے میں فرضی اور مبالغہ آمیز رنگ بھار دیا جائیں پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے جائے عالمی برادری کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کی جائے کہ جمہوری قوتوں کے لیے خیتے کی حقیقی صورتحال کے سیاق و سباق سے پاکستان کا لا زبال اسکری کردار محدود ہو اور پاکستان مخالف قوتوں کو سیاسی مذہبی فرقہ وارانہ اور اقتصادی کمک پہنچا کر پچھلی صفوں میں دھکیلا جائے ناظرین اکرام پاکستان نے نائن الیون کے بعد نمودار ہونے والی مجروح کمزور اور بے سمت دنیا کی ترتیب تعمیر اور تشکیل نو میں جو بنیادی کردار ادا کیا اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا دنیا جانتی ہے کہ نائن الیون کے سانیہ سے پاکستان کا کوئی لنک نہیں تھا سارے دہشت گردانہ کردار منظر نامے اسکرپٹ اور کردار غیر پاکستانی تھے مگر پاکستان کو اس جنگ میں جس انداز میں فرنٹ لائن کردار ملا اس کو ادا کرنے میں ہمارے عوام پاک فوج اور سیاسی و جمہوری قوتوں نے بہم مل کر دنیا کو محفوظ بنانے کی جدوجہد میں ہراول دستے کا کام کیا کیا ایک ملک سے جو امریکہ کا باعتماد اور نون نیٹیو حلیف ہے ایسی بے وفائی اور بے رخی درد انگیز نہیں ناظرین اکرام ابھی کل ہی کی بات ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت سالسی کی پیشکش کی پاکستان کے وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس میں بلایا پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دینے پر سراہا گیا صدر ٹرمپ نے پاکستان کی اسکری قیادت کی دہشت گردی مخالف بیانیاں کی تعریف کی ناظرین اکرام کیا امریکہ یہ سب کچھ بھول گیا اب ہم سے ہی گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں کم از کم اتنا تو ٹرمپ انتظامیاں کو ادراک کرنا چاہیے تھا کہ الکائدہ کو کس نے صفحہ ہستی سے مٹایا دہشت گردی کے خلاف کون سے ملک نے ایسی شاندار جنگ لڑی جس میں ستر ہزار پاکستانیوں نے جان عصار کی فاتح کے عوام نے دہشت گردی کے کتنے عذاب سہے عربوں ڈالروں کا ملک کو نقصان ہوا ان حقائق کو نظر انداز کرنا نہ صرف پاکستانی عوام کی دلازاری کا باعث بن سکتا ہے بلکہ خطے میں ان قوتوں کو امن دشمنی کی شہ مل سکتی ہے جو پاکستان کے ہر اچھے اقدام کو غلط قرار دینے کی آرزہ میں مبتلا ہیں ناظرین اکرام ضرورت اس ریپورٹ کے مندرجات کی تصحیح اور زمینی حقائق کی گمراہ کن توجیحات پر معذرت کی ہے ناظرین اکرام سوال یہ ہے کہ پاکستان اب کیسے یقین دلائے کہ اس کی دہشت گردی کی جنگ کے خلاف کارکردگی خطے ہی میں نہیں دنیا کے ہر ملک کی قربانیوں اور بے مثال کردار سے زیادہ حقیقت افروض رہی ہے دنیا کو پاکستان کی تعریف کرنا چاہیے اسے دہشت گردی کے ٹھکانوں کے خاتمے میں ایک نامکمل کردار والا ملک ثابت کرنا شدید بے انصافی ہے ناظرین اکرام ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستان نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کے خلاف محصر اقدامات کرنے کے لئے پرعظم ہے پاکستان نے اپنی عالمی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف محصر قانونی اور انتظامی اقدامات کیے ہیں دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے سلامتی کانسل کے بارہ سو سٹھ سٹھ سیکشن کے تحت دہشت گردی میں ملوث افراد اور اداروں کے اساس سے منجمت کیے جبکہ ایسے اداروں سے منسلک افراد کے اکاؤنٹس کو بھی منجمت کیا پاکستان ایف ای ٹی ایف ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کر رہا ہے پاکستان نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ نے ریپورٹ میں تسلیم کیا ہے کہ پاکستان کو طالبان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے خطرہ ہے لیکن ریپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ شدت پسند گروہ پاکستان کے خلاف سرحد پار سے مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں اس کتاہی کا آزالہ ہونا ناگزیر ہے ناظرین اکرام ترکی نے امریکی ریپورٹ کو اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی ایک کوشش قرار دے دیا ہے ناظرین اکرام ترک دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکی وزارت خارجہ کی دہشت گردی سے متعلق ریپورٹ کا تحریری جواب دیتے ہوئے کہا کہ ترکی پر حملہ کرنے والی دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کو امریکہ جلاوطن مذہبی رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے اور ترکی میں مضموم فوجی بغاوت کی کوشش کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ ایک طرح سے اس کی حمایت کی ہے ترکی میں دہشت گردی میں ملوث وائی پی جی کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا جس سے اس ریپورٹ کے متنازعہ اور جانبدار ہونے کا ثبوت ملتا ہے ناظرین اکرام ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی قوتیں دنیا کے تبدیل شدہ حالات کا ادراک کریں پاکستان کو بے پناہ چیلنجز درپیش ہیں امریکی حکام اور ماہرین جنگ اس تاثر کو ختم کریں کہ پاکستان کے تناظر میں محکمہ خارجہ اور پینٹاگون کا بیانیاں ایک پیج پر نہیں ہے پاکستان مخالف قوتوں کی بدنیتی کا عالم یہ ہے کہ ایک بھارتی وزیر نے کہا ہے کہ بھارت میں جو فضائی آلودگی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان اور چین نے زہریلی گیس بیجی ہے ادھر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں خواتین امن اور سلامتی پر اجلاس کے دوران بھارت کی فرس سیکرٹری نے الزام در الزام لگائے اور بھارتی کشمیری خواتین کی ترقی استقام اور نسوانی سرگرمی کے ایسے جھوٹے افثانے گھڑے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے ناظرین اکرام امریکی ماہرین اس رپورٹ کو بھی نگاہ کا مرکز بنائیں جس میں کہا گیا کہ دنیا بھار میں آمیرانہ اور جمہوری حکومتیں انٹرنیٹ کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ کرتے ہوئے ویب سائٹس کو عوام سے متنفر کر رہی ہیں انٹرنیٹ کا جھکاؤ آمیر اور ظلم پرستی کی طرف ہے عراقی عوام امریکہ سے فریاد کر رہے ہیں کہل عراق نے امریکہ کی بھرپور مدد کی اب ہماری التجاہ ہے کہ ہمیں امریکہ پھر سے فراموش نہ کرے یہ زبان خلق ہے امریکی انتظامیہ اسے نکارہ خدا سمجھے پاکستان کی قربانیوں سے نظریں چرا کر امریکہ عالمی برہمی کا نشانہ بن رہا ہے موسیقی موسیقی